اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے ویورس آمین ویورس ہم بنانے جا رہے ہیں تیسرے روزے کی سیری یہ لسی بنا رہی تھی کیونکہ پیٹ یہ سالن دال کھا کر بڑا عجیب ہو گیا تھا تو میں نے بولا آج لسی اور پراتھا ہو جائے تو میں نے آج لسی اور پراتھا بنایا تھا اپنے لئے میرے شوہر نے نہیں کھایا انہوں نے سالن سے ہی کھایا ہے اور یہ میں لسی بنا رہی ہوں بس صرف اپنے لئے ایک گلاس میں نے پی اور باقی بیٹے نے صبح بھی لی تھی اور یہ ہے کہ تیسرہ روزے کی سیری اور تیسرہ روزہ آپ کو بہت مبارک ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا ویورس ویڈیو پسند آئے تو لائک ڈن شیئر کر دیا کریں سسکرائب کر دیا کریں نیو آنے والے اور ڈن ضرور کر دیا کریں دیکھیں یہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار ہوتا ہے کہ جو آپ دیتے ہیں تو انسان آگے بڑھتا ہے نا ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں گے تو ایسے بڑھائیں گے یہ میرے شوہر روٹی بنا رہے تھا اور اپنے لئے پراتھا میرے لئے بھی انہوں نے بنایا ہے اور یہ میں آپ کو بہار کا ویو دکھا رہی ہوں کتنا سرناٹھا ہوتا ہے اور اندھیرہ بس اور یہ سیری کا ٹائم ہے بس دسترخان لگانے کا ٹائم ہے اللہ کے حکم سے بس پھر میں نے دسترخان لگایا ہے یہ ہے کہ بس میں ایک پراتھے سے بھی بچ جا رہا ہے کیونکہ پورا نہیں کھایا جاتا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سیری اور افتاری ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ چائے پھر میں بعد میں ڈال کے آگئی تھی میں نے آخر میں چائے پی تھی کیونکہ میں نے بھلا دونوں ساتھ رکھ دی ہیں تو تھنڈی ہو جائے گی چائے تو تھنڈی ہو جائے گی بالکل پھر میں چائے تھوڑی دیر میں ڈال کے آگئی تھی اور پھر ہم نے افتاری کا احتمام آج کر رہا تھا جڈی سی کے دسترخان پہ بہت بڑا دسترخان لگتا ہے کراچی میں ہمارے کہیں بھی نہیں اتنا بڑا دسترخان لگتا زفر جڈی سی کا دسترخان جو لگاتے ہیں نمائز چورنگی قائد عظم کی مزار کراچی بہت بڑا دسترخان اور ہر کسی کے لیے احتمام ہے یہ نہیں کہ صرف مسلمان کے لیے ہر اس دسترخان پہ بے مسلم مسلمان بے فرقے والے سب بیٹھو آ کر سب کے لیے ہے پارسل کا انتظام بھی تھا اور بیٹھ کے کھانے کا بھی تھا پھر میں ہر سال ویڈیو کے لیے جاتی ہوں تو ہم افتاری بھی پھر وہی پہ کرتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ سجاتے ہیں اس بار تو بہت خوبصورت لگایا تھا دیکھیں کتے پیارے پیارے جھومرز لگائیں اور اتنے باری بھاری جھومرز تھے یہ بتا نہیں سکتی میں آپ کو بہت یہ پوری روٹ ہے نا یہ بھری ہوتی ہیں چاروں طرف میں نے آپ کو دکھایا نا کتنے لوگ تھے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی اور اچھے سے خلوط سے دیتے ہیں بقاعدہ ایک تھال میں کھانا ہوتا ہے اور لفافے میں افتاری کا سمان تھا جس میں میٹھا بھی تھا نمکین بھی تھا پکوڑے سموسے رول جلے بھی اور ستائیس تاریخ کو قرآن دازی ہوتی ہے تو یہ ٹربو گاڑیاں کھڑی ہیں اور بھائکیں کھڑی ہیں لوگ اپنے کاروبار کے لئے لے کے جائیں اور بقاعدہ ایک نائی سی کے پرچی پر نمبر اپنا لکھ کر اور آپ ڈال دیں ان کے باکس میں اور ستائیس تاریخ کو لائف دکھاتے ہیں یہ بقاعدہ اس کا احتمام کہ کس کس کی گاڑیاں نکلی ہیں اس کو فون کرتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں آئیں اپنی گاڑی لے کے جائیں آپ کو انعام نکلائے ویڈیو پسند آئے تو ویورز سسکرائب لائک ڈن شیئر کریے گا ایسی پاکستان میں تعوون ہوتا رہے اللہ حافظ